بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات جنرمنٹ سننے کا پروگرام ہے آواز نہیں آرہی اپنی اپنی طبیعتوں سے پوچھ کے بتائیے کہ کتنے لمحے سننے کا اراد آئے ہاری رات پجر کر آرہ آرہ اپنی 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 سورہ راد سے ایک آیت میرے پیشناد رہے بس ترجمہ لوہ دل پہ نقش کیجئے اور اس کے بعد اتنی آسان منزل ہے کہ بچے بھی ہمارے ہم سفر ہوں گے انشاءاللہ جس کی طبیعت میں اجلت و حق ہے اسے مسجد سے قرآن مانگا کے میز پہ رکھ لے کیونکہ بعد کی آئیں بائیں شائع کا غزن فر اٹھے کے دار نہیں ہوتا میدان کا بندہ ہوں میدان میں بولا کرو ارشاد ہے لَهُو دَعْوَةُ الْحَقِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَاوْ يَسْتَجِبُونَهُمْ بِشَيْئِ سورہ راد پھر آیت سن لو لَهُو دَعْوَةُ الْحَقِ فرما حق کو پکارنا مجھا اللہ کو پکارنا ہے مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کے سینے دل میں اترا ہے مجھانِ مصحف میں تولی ہوئی بات ہے لَهُو دَعْوَةُ الْحَقِ فرما حق کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَوْ يَسْتَجِبُونَهُمْ بِشَيْئِ اور جو اسے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں انہیں تو جواب تک دینے کی طاقت نہیں ہے آخری بندے تک بے شک تھوڑا سننے نہ مگر سپرا میں نے مولانا ناظرین سکلین آیت پڑھی لَهُو دَعْوَةُ الْحَقِ فرما حق کی پکار مجھے اللہ کی پکار ہے حق کو پکارا تو سمجھے مجھے پکارا کون ہے حق کو ہاں 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 اب آخری سب سے بندہ کھڑا ہوا مجھے یقین مل گیا کہ سب تعدادم ہو کوئی بھی نہیں تھکا کون ہے حق کو نہ تو آیتیں میرے مشورے سے آتی ہیں نہ میں نے خدا کو سمجھایا کہ اس طرح آیت بھیج کے میں قوم سے نارے لگوا ہوں ویسے تو میرے پاس شاگر بھائی اس وقت ایک کافلہ ہے آیتوں کا میں ایسے علامتوں کے لیے تاکہ بچوں کے لیے روش بنے ادراک کے سفر کے لیے لَوِتَّبَعَ الْحَقُ اَحْوَاهُمْ لَفَسَدْ سَمَاوَاتُ وَلْعَرْضُمُ مَنْ فِيهِنَّا اللہ فرماتے ہیں اگر حق لوگوں کی بیعت کر لیتا شاعت و آسمان تباہ ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ سange tenemos سورہ مومنون اٹھاروان پارا اگر ان کی خواہشوں کے مطابق حق ان کی تباہ کر لیتا ہے ان کی بیعت کر لیتا آسمان تباہ ہو جاتے ہیں زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں آسمان کھڑے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں زمین قائم ہے یا ٹوٹھوٹ گئی ہے تو اگر زمین و آسمان قائم ہے تو بکواس نہ کرنا دلیل ہے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی اللہ چین کی بیعت نہیں کی تو بکوابی نہیں وقت مانگنا ہے تو مانگو رزن فریہ سا فراخ دل خطیب کہاں سے ڈھونڈ ہوگے قیامت تک وقت دے سکتا ہوں اس سے آگے ہوتا تو اور بھی دے دیتا جاؤ شمال سے جروع فرش سے سرا سے سوریہ تک آروں میں رنگ و بو میں گھوڑے دوڑالو علم کے یا علی کے بغیر کوئی ایسا لا ہو جس پر یہ آیتیں منتبق ہوتی ہوں اور اگر نہیں ہوتی تو پھر میں گردن پہ قدم رکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں لہو داؤ وطل حق اللہ کہتا ہے علی کو پکار نہ مجھے پکار نہ لہو داؤ وطل حق ہلی داؤ وطل حق ہاں اب 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 زہر بھائی ان کی بیداری کو دیکھ کر کیونکہ مجھے کچھ امید بندی ہے کہ اب میری بات زائع نہیں ہوگی اس لئے ایک زین آگے بڑھوں حق کو پکارنا مجھے پکارنا ہے یعنی علی کو بولانا مجھے اللہ کو بولانا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَهِ لَوْ يَسْتَجِبُونَهُمْ بِشَئِ اور جن کو یہ بولاتے ہیں وہ تو جواب تک نہیں دے سکتے یعنی پہلی کمزوری یہ ہے جواب نہیں دے سکتے جو جواب دے سکتا ہو اسے بلائے جا سکتا ہے جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے اسے بلانا شرک نہیں اسے بلانا لاوروالو این ایمان ہے اور آیت پڑھنے لگا ہوں ایک زین آگے چلو سورہ الرقمان تانسہ سورہ زالے کا یہاں کیا کہا تمہارا نہ سکھ لیں حق کو بلانا مجھے بلانا ہے اے اللہ مجھے توفیق دے حق بیان کروں حق پہنچاؤں اور انہیں حق کہا تھوڑا برداشت کرنے کی توفیق دے حق ہے تمہارا لاؤ قرآن میل پہ ممبر پہ مگاؤ یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو کے جاؤ یہاں کہا تھا سورہ راد میں حق کو بلانا مجھے بلانا ہے سورہ لقمان کہہ رہا ہے زالے کا بے ان اللہ ہوالحق والذین یدعون من دونہ الباطلوں وان اللہ ہوالعلی القبیر کہتے ہیں دنیا والوں جان لوں اللہ ہی تو حق ہے اللہ ہی تو حق ہے علی کی بادشاہ علی اس میں آدم ہے سبرا کے ساتھ علی رہا علی رہا علی رہا علی رہا لگو نرا لگائے گا دل کی مراب پائے گا شمس و قلب لکھا بہا نرا اے نری چلے تو نہیں دے ہو سارو چھانا نہیں بات بری لگے تو میرا رزق بند کر دینا بھلی لگے تو اپنے عقیدے کی دیوار سیدھی کر لینا مجھے پہ کوئی اشان نہ لگا ہوگے اللہ اللہ والعلی القبیر اور وہ اللہ ہی تو ہے جو بڑا علی ہے با 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 نا 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 اب شاکر کنسی ہٹاو پیچھے لگے یہ شاکر کنسی ہٹاو پیچھے بھلو ایسا رو سارو ان کو پنجرہ ٹوٹ پھوٹ جائے پھر اپڑا ہتھیلی پہ آ جائے تو پھر کہنا یا علی خیرات میں نعرہ نہ دینا مجھے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو چار مقام پر اللہ نے اپنے آپ کو کبھی علی القبیر کبھی کان اللہ علی القبیرہ مولانا جوے جکبر بیٹھے ہو چلے گئے ہو بیٹھے ہو چار جگہ پہ اللہ نے اپنے آپ کو بڑا علی بڑا علی بڑا علی کہا آپ پتہ نہیں کہا درار پرنے والی ہے کہا بہار آنے والی ہے یا تو اللہ سے کہہ کے دفتر مصحب سے یہ آیتیں دھو ڈالو ورنہ میں تمہارے گھر کے سہن میں آ آ کے یہ اعلان کروں گا کہ اگر اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا علی ہوں تو مطلب یہ نکرا کہ اگر علی تھوڑا سا بڑا ہوتا تو اللہ ہو جاتا ہے اور کی بڑا علی آپ کو کر Kadir آپ کو تعلق pupils آپ کو آپ کو bekommen پھلے پڑی یہ بات ہمیشہ اس عظالم سے کہتا ہوں کہ مجھے تازہ دمج میں میں پڑھایا کرو دو دو کام کرنا پڑتی آتے ہیں مجھے تمہاری تھکن بھی اتارنا پڑتی ہے اور تمہیں بات بھی سمجھانا پڑتی ہے وہ اب دیکھو پتہ نہیں عظیر سکلائن راز کیا ہے اصول کافی میں حدیث ہے اللہ نے جو اپنا پہلا پہلا نام رکھا یہ اصول کافی میں ہے حدیث چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں سب سے پہلا نام کیا رکھا علی العظیم علی العظیم میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا میری مدد کرنا میرا امام کعبے میں آیا فاطمہ بن تیسد نے جناب عمران سے کہا بچے کا نام رکھئے اور میں میرے گھر میں آتا تو میں رکھتا یہ تو آئین فطرت کے خلافے آئے اس کے گھر میں نام تجویز کروں میں تو اس نے وہ میں بات دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میری منزل دوسری ہے نور کی زمرد کے سبز کی ایک تختی اتری اس پر اکاوتا علی نشتق من العلی میں جو کہ خدا علی ہوں اللہ اکبر توجہ تو میں نے علی سے مشتق کیا علی کو حالانکہ یہ پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مشتق اور مشتق منہوں کی صورت خطی میں فرق ہوتا ہے عزیزم سکلین ان کا نام سکل سے نکلا ہے اور سکل اور سکلین کی صورت خطی میں فرق ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے او لوگ سے مشتق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے علی سے مشتق ہے علی نہ اب ایسے نہیں نہ تو میں نے لاہور کی سرزمین بھی اپنا تعرف کرانا ہے نہ نام پیدا کرنا ہے جو کچھ خیبر شکن نے غزنفر کو بنایا ہے وہ سب جانتے ہو مانتے ہو تھکن ہو گئی تو میں ادھار کرلوں گا لیکن حالانیوں کی دراج جاگ گئی یہ فکرہ سن لو پہلا پہلا نام اللہ نے اپنے لئے کیا رکھا علی العظیم قابع میں امولہ آئے کہا میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے صحابہ رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کرتے جائیے کہ ہم نے علی کو کیا کہنا ہے آیت آگئی آیت آگئی تیشوہ پارہ آغاز ہو رہا ہے آنسے اما یتسالون عن النبع العظیم ہم فی ہیں مختلف ہوں اے رسول یہ نبع عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں یا تو دماغ کی وہ کھڑکیاں کھولو میں خود چلا ہوں جب کعبے میں آیا تھا کہا تو علی ہے آج کہا تو عظیم ہے پانے والے لاہور کے حبدار حلالی موالی پوچھنا چاہتے ہیں جب تیرا نام پوچھوں تو تو کہتا ہے میں علی العظیم ہوں جب اس کا تعارف پوچھوں کبھی کہتا ہے علی ہے کبھی کہتا ہے عظیم ہے یہ یہ حصوں میں کیوں بانٹا کہا غزنفر جہل نہ بن اگر مجھے اپنی توحید بچانا مقصود نہ ہوتی آیت اللہ عادل علوی نے ایک جملہ لکھا ہے جب بھی کبھی مجھے یاد آیا ہے تو اتنا وجد آتا ہے جیسے میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں لوکانا للہ یتجسدہ وما لا یتجسدو لتجسدہ فی مصر علی ابن عبی طالب وہ کہتے ہیں اول تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا بدن ہو مجھے آتی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ میں نے شیعوں کو شیعہ کرنا ہوتا ہے اور یار کو شیعہ نہیں کرنا ہوتا مکانا للہ یتجسدہ اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن اگر اگر جسم ہوتا ہے اگر کہیں اللہ کو جسم اختیار کرنا پڑتا تو پھر کوئی اور نہیں اللہ یار 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 کسweit لگ۔ اب اسے بات سمجھ میں کیا آئی حق کون تھا آخری بند ہے تم بھی بولو کون ہے حق اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں حق مجھ سے قرآن جوالو مجھے آئی تک اس چکر کی سمجھ ہی نہیں آئی مجھے میں نہیں سمجھ چکا اس چکر اس میں گنجلک کیا آئے علی کو اللہ کہوں بھائی بھائی تو وہ تلوار نکالتا ہے اللہ 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 جیتے رہو بہ خدا میرے مقصد آلو کہ آپ پہنچا لیا یہ ہے میرے بھائی علی کو کہوں کہ تُو اللہ ہے تو تلوار نکال لیتا ہے اللہ کو کہوں تُو علی ہے تو وہ خوشیان کرتا ہے جس جس کے شجرے میں حق ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ناحق والوں کو شرمسار کرنے کے لیے ایک بلند نعرہ لگائے نعرہ حیدری 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 نبیتو بیجلیس نے کہا تھا ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں چونکہ مانا جعویز اکبر ساگی بیٹھے ہیں خطیب اہل سنت میں ایک سنی عالم کا ایک شیر آپ کو سنانے لگا ہوں وہ کہے علامہ ابن عبد الحدید متزلی آٹھ سو سال سے زیادہ آرسہ ہوئے آنے گزرے ہوئے ابن عبد الحدید متزلی وہ کہتے ہیں جب ذات واجب اپنی تجلیات میں بے حجاب ہو کے علی کے سامنے آئی علی نے اس کے جلوے اپنی ذات میں سمیٹنا شروع کی ہے سمیٹنا شروع کی ہے سمیٹنا شروع کی ہے اس کی صفتیں لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا کہو دست ربو بیتن تکون ولم تکون قریب تھا کہ علی رب بن جاتا کہ اللہ نے روک دیا کہ رک جاؤ اللہ نے روک دیا کہ رہا اللہ نے روک دیا کہ اچھا بیٹے جیسے تم نے نانا لگوایا کیونکہ بات بھی پکار کی ہے عزیزم اللہ سے کہیں مجھے ایک حدیث یاد آگئی سار اٹھانا سار اٹھانا میری ذمہ داری ہوتی ہے صرف انشاء ملاقی راتی بار ترجمہ اور حوالہ حلالیوں کی طرح جات کے سننے حلالزادوں کی طرح فیصرہ دینا اس کے بعد کہو گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا اللہ نے آدم کو حکم دیا یا آدم مر ابناء کا و اولاد کا ای یعظم قدر ولی علی لعنہ اذا نازلت بہم دوہیتن انی عدفو انہم المقارہ بحاظا لعنی مزعن شاوت الخلقہ جانتو عینی و یدی و لسانی و من لم یو سلم ذالے کا فو نفی من کا اے آدم اپنے بیٹوں کو بھی حکم دے اور آگے اپنی اولاد کو بھی وسیعت کر کیا اے یعظم قدر ولی علی میرے ولی علی کی تعظیم کیا کریں اس نے کہا تھا کہ جس کے پانچ سات باپ نہیں ہے وہ پانچ دفالی حق کہے اسی سے مجھے حدیث یاد آگئی اپنے بیٹوں کو بھی کہے اور اپنی اولاد کو بھی وسیعت کر عظمت تعظیم کیا کریں میرے ولی علی کی کیوں ان پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی میں وہ مشکلیں دور کروں گا علی کے ذریعے کیونکہ جب سے میں نے مخلوق بنائی ہے میرا ہاتھ علی میری آنکھ علی میری زبان علی نا 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 ایسے نہیں آخری بندے تک وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہو بلکہ جو پہار اور جہاں تک سبی گھر کی گونج پہنچ رہی ہے ہر شخص تک میرا پیغام ہے آئی اللہ کہتا ہے مل لم یسلم مل انشاط الخلقہ جب سے مخلوق بنائی جان تو ہوا ہی نہیں ولی سانی ویجی میرا ہاتھ علی میری زبان علی میری آنکھ علی مل لم یسلم ذالک اور آدم تیری اولاد میں جو یہ تسلیم نہ کرے خوضہ نفی ان ان کا وہ تیری اولاد نہیں ہے اے زانو کہا ہے غزنفر کا اس وقت ہر مکسر کی گردن پر ہر منکر خیبر شکن کے گلے پر نہیں فتوہ لگانا ہے خدا پہ لگا میرا تو آئی تک کچھ نہیں بگاڑ سکا تو آگے کیا بگاڑے گا تو اپنی تو پیش کے شونوں میں جل جل کے مر تو سکتا ہے حقیقتوں کا موٹ چڑھاؤ نہیں سکتا اللہ کہہ رہا ہے جو یہ تسلیم نہ کرے کیونکہ میں مشکلیں دور کرتا ہوں علی کے ذریعے آج کے بعد یا مشکلوں میں علی کو پکارا یا اپنا اپنا باپ تلاش کرے نہ رہے سکبیر نہ رہے رسالو نہ حق شدر والوں کو بتانے کے لیے حق شدر والوں کی پکار کیسی ہوتی ہے دونوں ہاتھ لنگ کر کے نہ رہے حیدری 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 ہاں بس مہرازی تم سے میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا نہیں کرنا تمہیں زیادہ تنگ ہم تو خوش ہونے ہیں جس میں نے کہاں سے خوش بگاھا ہے حیدری حاستان ہق کو بلانا مجھے بلانا میرے علی کو بلانا اللہ اکبر کیونکہ میں خود حق ہوں یعنی میں خود علی ہوں علی اور میں الگ نہیں جن کو یہ بلاتے ہیں وہ باطل ہیں جو علی کو حق سمجھتا ہے وہ بلایا کرے ایک وقت ایک وقت رکنا 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 راز کھل گیا مسئلہ حل ہو گیا ہاشویں مسئلہ حل ہو گیا اللہ کی قسم حل ہو گیا آج پتا چلا کہ شیعوں میں بھی وہ بندہ علی کو کیوں نہیں پکارتا جو نماز میں علی کا نام باطل سمجھتا ہے اتنا مجمعہ کے آواز نعرے کی باہر نہیں جا رہی ہے بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو نعرے دیواز ارشت پچھا دیو اچھا بول کے ہدھ کھول کے مل کے بولا نعرہ ہے حیدری حیدری حالی نہیں دے سکتے نہ پکارا کرو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع کے اندر ہی یعنی حرم کے اندر سید ابراہیم مجاب کی مدار ہے ہے نا ابراہیم مجاب کیوں ہے مجاب کہتے ہیں جسے جواب دیا جائے یعنی وہ جب بھی آکے مولا کی ذریع پہ سلام کرتے تھے ذریع سے علیکم السلام کی بہاوازِ بلند سضا سنائی دیتی تھی تو جن کے پیر جواب نہیں دے سکتے وہ نہ بلائیں جن کے دے سکتے ہیں وہ بلائیں اور آیت ایک پڑھوں سورہ نحل کونسا سورہ جن کو یہ لوگ فکارتے ہیں وہ تو ایک شائے بھی خلق نہیں کر سکتے سمجھ میں آئی باجے نہیں اچھا 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 عیسیٰ نے سنتے ہے کچھ خلق کیا تھا جی جی زہر بھائی پرندہ پرندہ تم نے دیکھا تھا اچھا پڑھا کونسا پرندہ چمگادر کہہ رہا ہے چمگادر ٹھیک کر رہا ہے اچھا جو میں تھوڑا پڑھا ہونے سے لئے آپ کی تائج چاہیے ہوتی ہے اچھا تو چمگادر خلق کیا یعنی عیسیٰ ایک شائے کا خالق ہے ایک طرف کہتے ہو ہم تھکے ہوئے نہیں اور دوسری طرف بات تمہارے سروں سے گزرتی چلی جا رہی ہے عیسیٰ ایک شائے کا خالق ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ان کو بلاتے ہیں جو کچھ خلق نہیں کر سکتے اور سکلن سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے تیرے نبی کے زمانے میں نصارہ ہر شائے مانگتے چلے جا رہے ہیں مریم سے عیسیٰ سے ایک کو خدا کا بیٹا سمجھ کے ایک کو خدا کے بیٹے کی ماں سمجھ کے اوہ قرآن میل پہ لیاؤ اللہ نے آیت پھائی دی اُلائکَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَقْرَبُو میرے حبیب جن کو یہ بلا رہے ہیں وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھ تک آنے کا تو پھر ماننا پڑے گا نا کوئی ایسا ہے کہ عیسیٰ بھی جس کا محتاج ہے مجھے اللہ تک لے جا وہ پرندے کا حالق نہیں میں نہیں جس کی میں اب بات کرنے لگا ہوں پرندے کا خالق تو عیسیٰ ہے وہ پرندے کا خالق نہیں وہ کیسے چیز کا خالق ہے اب ایک منوے پہلے درست شہرے یاد کر لوں جہاں جہاں تک مراشنے میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ فکر ایک بات پھر کہوں گا حریف فرما رہے ہیں ممبر کوفہ سے اللہ کی قسم عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا اور گہوارے میں مریم کی عصمت کی گواہی بن کے بولنے والا میلی ممبر کوفہ سے موسیقی خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھال رہے ہیں ایپوکز حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جان رہے ہیں اور علی کا کھاکے علی کو بھوکے یہ تیرا ضرب ہے وگر نہ ملا تمہارے جیسے ہزاروں ککتے علی کے طبروں پر عیسی پرندے کا خالق ہے علی عیسی کا خالق ہے عیسی پھر عیسی ہے سر اٹھا جو دل چاہے کر علی کے ساتھ دشمنی کا میدان کھلا ہے علی بڑا شہنشاہ ہے کسی کو دشمنی سے نہیں رکھتا نہ خدا نے اپنی دشمنی سے کسی کو ٹوکا ہے نہ علی نے کیونکہ دونوں ہم نام ہیں مزاج مشیعت کا دوسرا نام علی علی کے مزاج کا دوسرا نام مشیعت دونوں نے تمہارا تعلق آپس میں جڑے تو تم پگڑیاں پتنتے ہو اور علی اور جلی جب آپس میں جڑے تو مزاج بدلے گئے اللہ اکبر بات سر سے تو نہیں گذر گئی دوستو ہاں جی جی کھلا ہے دشمنی بلکہ غالباً میں نے آپ کو بتایا ہے کسی مجلس میں مولا امیر نے دعوت دی ہے عام کھلی دعوت کہ جو ہم سے دشمنی کرنا چاہے کر لے لیکن سوچ کے کیسے علی فرماتے مَا آدانا بیت علی فرماتے ہیں ہے اشارہ بیٹھا کھوتی تو ترجمہ کھل کے کر دیتا یہاں اتنا ہی کر سکتا ہوں علی فرماتے ہیں جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا علی فرام ده علی فرماتے ہیں جسگم علی فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں جو وص sauteed جیسے گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی خراب ہو گیا پہلے چاہے وہ جیسا بھی تھا دشمنی کے بعد ہو گیا اور خدا کے لیے حقیقتِ عقل کا نام ہے چودہ کا وجود اور اگر شیعوں میں ہی عقل نہ ہو تو پھر میں کہاں جا کے کس گلی میں علم کی یدیمی کا نوحہ پڑھوں فرماتے ہیں اشارہ سمجھنا فرمائے جو کتا بھی ہم پر بھوکا اسے خارش ہو گئی ہم پر بھوکا شاکر بھائی سادگی سے پھر میرے مولو نے بات کی فرماتے ہیں منشا فل یجرب جس کا دل چاہے تجربہ کر لے تو اس لیے میں نے کہا عیسیٰ صرف پرندے کا خالے علی کی دشمنی کا دروازہ کھلا ہے جس کا دل ہے بھونکنے کو جی بھر کے بھونک لے علی کو فرماتے ہیں رب محمد کی قسم چالیس دن تک تمہارے باپ آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ہو جی جی اب جس کے ہاتھوں کی جنبش کا نام آدم اور اولاد آدم ہو اس علی کی حقیقی افعال کیا ہوں گے اس علی کی حقیقت کیا ہوگی اسے نہ پکاروں وہ کہتا ہے اسے پکارنا مجھے پکارنا ہے اسے پکارنا مجھے پکارنا ہے مجھے پکارنا ہے مجھے تو ہو جائے کوئی کائنات میں علی سے بڑا بھی ہے یا نہیں نہیں دیکھا نا مار کھا گیا نا بھئی دو بڑے ہیں علی سے دو علی سے بڑے دو ہیں ایک کو تو ہم نے دیکھا نہیں اس کی جو میں بات نہیں کرتا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں لیکن جسے دیکھا ہے وہ کون ہے آج جیتے رہو تمہارا رسول ہاں ایمان ہے میرا اتعاف ہے مجھے رسول بڑے ہیں علی سے ہر لحاظ سے عزت میں منصب میں مرتبے میں رتبے میں شرف میں رشتے میں عہدے میں شان میں عزت میں شرف میں ہر لحاظ سے بڑے میں شاکر رزی سوچا کرتا تھا لڑک پر میں بچون میں چکر کیا ہے بڑا رسول ہے یہ بھی مشکل میں ہو بی با اللہ 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 کیوں تمہارے چہرے کھل اٹھے ہیں واہ واہ کر کے یادی 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 ایسے خواہم خواہم جھلیاں ڈال رہے ہو ہو گیا گیا ہے تمہیں اچھا حقیقت کا پتہ چلائے تو پھر تھوڑی حقیقت اور بھی دکھانا مقصود ہے تمہیں بنا رسول ہے مشکل میں ہے اللہ نے حکم دے کے بھی دیا ناو دے آدی پکار علی کو میں سوچتا تھا بڑا ہو کے چھوٹے کو کیوں پکار رہا ہے سکلم جب آیت پڑھی اللہ دعوت الحق کہ علی کو پکارنا مجھے پکارنا ہے بات سمجھ میں آئی علی کو نہیں اس نے دکھلی کو پکار رہا ہے علی 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 عل پھر وہی بات آڑے آ جاتی ہے تھوڑی مدد کرو نادِ علیؑم آگے کیا ہے ماشاءاللہ زندہ رہو سلامت رہو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو نادِ علیؑم مظہر العجائب اب پڑھا تم نے لیکن پڑھ کے بری طرح فنس گئے ہو جو جن کا دل علیؑ کے فدائل کی ضرب سے دھڑکتا نہیں بلکہ کھل اٹھتا ہے ان کو تو پیشگی مبارک بات اور جس کے دل کے کونے میں اس کی اندھی گہرائی میں شک کی پلیدی ہے اس کی موت کا شمال ہے بلاو اس علیؑ کو پکار ہمارے لئے تو لفظ دعا اور دعوت ہے دعا کے معنی بھی بلانے کے ہیں ندا کے معنی بھی بلانے کے ہیں لیکن فرق ہے دعا اس پکار کو کہتے ہیں جس کے لئے اونچی آواز ضروری نہیں ہوتی لیکن ندا ہوتی ہی وہی آواز ہے جو بہت اونچی ہو اونچی آواز سے بناو اس علیؑ کو جو تمام اجائبات کا مظہر ہے حزیز اکلین ناد علیؑ مظہر آجائب نہیں مظہر آجائب آجائب پر علیؑ فلام جتنے آجائب ہیں مظہر کس کو کہتے ہیں بھلا اے مصدر ہے ظہور یعنی اتنا پڑھا ہوا ہوں میں میرے دور دیکھو مصدر ہے ظہور ظہور مصدر سے اسم ظرف مکان ہے مظہر ظاہر ہونے کی جگہ یعنی جہاں سے سارے اجائبات ظاہر ہوتے ہیں کہے کون رہا ہے غزنفر یعنی اندھیرے کا بیڑا گرک ہو اب کیا کروں تیرے لا تعداد حفظاروں کے مجھے شہر نظر نہیں آ رہے سب کے ایمان پہ شکیم رکھتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں شاکرزوی اگر میں نے کہا ہوتا وہ علی جو عجیب چیزوں کا مظہر ہے تو جو چیزیں میں عجیب سمجھتا ہوں علی ان کا مظہر جی کہا کس نے ہے جو چیزیں نگاہ توحید میں عجیب ہیں اللہ کی نگاہ میں عجیب چیزوں کے مظہر کی سمجھ دو ٹکے کے ملہ کو کیسے آ سکتی ہے اور نہیں تمہارے مجمع میں ایسے دو باکمال بھی بیٹھے ہیں جو اس شور میں بھی سو رہے ہیں یہ اپنا اپنا فن ہے اپنا اپنا ہنر ہے خدا ان کے اس ہنر کو سلامت رکھے ہمیں تو جس کمرے میں کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تو نید نہیں آتی جو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اتنی شور میں ناروں میں سو رہا ہے اس کا بھی کیچ کر رہے ہیں بس ختم کر دیا ختم کر دیا سمیٹ لیا یہ تو بات شنی نہ ہوتی عجیب چیزیں صاحر ہوتی ہیں علی سے یعنی یہ مظہر ہے جو بھی عجیب چیزیں ہیں وہ صاحر علی سے ہوتی ہیں میں تھوڑا سا راستہ بناتا ہوں قرآن سے پوچھ کے شاکرز بھی کیا ہیں عجیب چیزیں سورہ جنہے اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنَنْ عَجَبَيْنْ يَحُدِئِ الٰرُّشُدْ اللہ نے قرآن کو عجیب کہا اب میں کیا کروں تم جو تھک گئے ہو میں تمہاری تھکر اتارنے والی گولی تو میری جیب میں نہیں ہے کہ میں منمہ میں پاڑ دوں نعرِ تقبیر نعرِ رسال ابھی اللہ صاحب نے کہا نداب علند ہوتی ہے تو علی اطنا بلند ہے اس کی نداب کدر ہی بلند ہوگی نعرِ حیدری 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 علی حق علی حق علی حق جو نامانل کر شجرہ نا حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اللہ جی کہاں تھی بلا با شاد بات جی طرف قرآن عجیب ہے علی مظہر اور آج سمجھ میں آیا کہ رسول نے قرآن کیوں نہیں پڑھا اور علی نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا مظہر علی جائب جو ہے سمجھ میں آئی باجہ نہیں بس جیتے رو اللہ نے اصحاب کحف کو عجیب کہا ہے کیونکہ تین سو نو سال مر کے بھی مرے نہیں یہ عجیب ہے علی مظہر اللہ جائب ہے نانا اب پتہ نہیں تم کے اس دنیا میں کھوئے ہو اللہ بتا رہا ہے کہ تین سو نو سال مر کے بھی گلے سنے کیوں نہیں لا قرآن میں بردنا یا میرا موکہ لکھر یا اپنا کروائے منکرے بودراؤ اللہ فرما رہا ہے نقلے بہم ذات الیمین والشمار ان کے بدل کیسے گلتے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے اللہ فرما اللہ فرما اللہ فرما اللہ فرما بس اب تم بھی بدم اور میری بات بھی اختتام کو پہنچی گھنٹا ہو گیا مجھے پڑتے ہوئے اور سٹیج پہ کرسی پہ بیٹھ ہوئے سوا گھنٹا ہو گیا میں اترا دیکھنا نقلے بہم ہم کروٹیں بدلواتے تھے کروٹ کس سے بدلائی جاتی ہے اب یہ تمہاری مرضی ہے میرے دوستو ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ رو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈ رو اے عزیز اگلین سارا کے سامنے جبریل کھڑا ہے سارا حضرت سارا بی بی سارا حضرت ابراہیم کا حرام محترم سارا نووے برس کی بی بی جبریل کہتا ہے بی بی مبارک تو میں تو مام بننے والی ہے میں نے نہیں لکھا ایمان سے قسم اٹھوالو مجھ سے آ لے دو میں بچہ جنونی وانا عجوز میں بڑھا بے کی آخری سارا تو وہ پہنچ گئی میں نا حضرت والی شیخ ہے اور میرا شوہر سوہ سو سال کا بڑا انہا حضرت شیعہ انہو جاؤ یہ تو بڑی عجیب شیعہ ہوگی اللہ 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 پہندہ رکھیں میں تم سے راضی میرا اللہ راضی ہو میرا مولا راضی ہو بس سمیت لیا میں نے پہنے پہنے کہا میں نوے برس کی میرا شعور سو سو سال کا اس عمر میں صاحب اولاد ہونا بڑی عجیب بات ہے یہ یعنی جب فطرت بھی مو موڑ لے اس وقت اولاد کا ملنا عجیب اور علی مدہر الاجائب جا آج پتا چلا لاحور والوں سکرین کے میرے مولا حسن نے میرے آقا علی کے ولی آہد نے دستار کے بارس نے شامی مرد کو عورت بنا کے اس سے پچا کیوں پیدا کروایا تھا یہ پتانے کے لیے کہ جسا علی کا بیٹا مرد کو ماں بنا سکتا ہے اللہ علی مکو foundation اللہ علی مکو ک了 اللہ علی مکو terrorism اللہ علی مکو Uzهای اللہ علی مکو instau اللہ נخب毒 اللہ ! اللہ !! موسیقی موسیقی جس علی کا بیٹا مرد کو ماں بنا سکتا ہے وہ عورت کو ماں کیوں نہیں بنا سکتا پہلے علی اور جلی میں فرق پیدا کرو علی کو اللہ کا غیر ثابت کرو کیونکہ اللہ کو انکار ہے غیر اللہ سے بھئی یہ تو آپ کے معاشرے میں روز مرہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا غیر ہے یہ ہمارا اپنا ہے اب تو اگر اپنے باپ کا ہے تو ترہائی میں بیٹھ کے اللہ سے پوچھنا کہ علی تیرا اپنا ہے یا غیر ہے یا اگر غیر اللہ ہو مو پھیر لینا اگر حیزباللہ ہو پھر سب کچھ علی سے ماغنا ہو درود پر لو میں لکھا بھا بھا لے بھا کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا نہیں اپنے لیے نہیں پوچھا آپ جانتے ہو لا تعداد بیانات آپ نے میرے سنیں ہر مجلس میں پوچھا ہے یہی فقرہ پوچھا ہے ہمیشہ اختتامی لمحات میں پوچھا ہے صرف اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں جب تک چار آنسوں نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو شام والی بی بی راضی نہیں ہو حضر کمالاللہ میں چھوڑ دیتا یہیں کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے میں خود بھی تھک گیا ہوں بشریت ہے اور آپ تو پتہ نہیں کس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں ایک حد دو جملے خضائل نت نئے سنانے کی کوشش ہوتی ہے میری آپ کو روز نئی سے نئی بات نئے سے نئے گوشے درد کی وہی چند گنی چنی کہانیاں ہیں جو دن رات دہر آئی جا رہی ہے نہ پڑنے والا بیدار ہوتا ہے نہ سننے والا تھکتا ہے اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہر آنسوں کے پیچھے حسرت چھپی ہے علی کی بیٹی کی بس میں توجہ چاہتا تھا وہ یقیناً ہو گئی آنکھوں کے بعد دل برسنے کو بیتاب ہیں پردے میں میری ماں و بہن و بیٹیوں میں کہیں نہ کہیں دونوں ماں بیٹیاں موجود ہیں جو جنت البقی اور شام سے چل کے آئیں ان کی خوشنودی کے لیے فکرہ مجھ سے سننا پرسا ان کو دینا درد کا ہر گوشہ تمہارے حافظے میں موجود ہے بس میں درد کے تصور قدے سے تصویر اٹھاتا ہوں گزرا ہوا لمحہ میں یاد دلاؤں گا اور آنسوں کی خیرات خود مانگ لینا یہ تو سنتے رہتے ہو نا کہ جب بھی کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں تمہوں سے نکلتا شان اللہ اکبر اللہ اکبر بس زیادہ سے زیادہ جتنے لمحے مجھے گزر گئے نا مصائب میں بس زیادہ سے زیادہ اتنے لمحے بس میں کوشش اس نے سے بھی پہلے کروں گا کہ میں منبر خالی کر دوں صرف تو چادہ صدیوں کے بعد بیٹھ کے یہاں رو رہے ہو نا شبیر اور زینب کی یاد میں آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو محققین سے علماء سے اچھنا جسے دن سے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ایک ہستی نے مدار چھوڑ دی تھی اور اگر پہچان میں نہ آ رہی ہو تو اس کا ایک ہاتھ یہاں تھا رسول کی زخمی پہلو والی بیٹی بدول نے مدینہ چھوڑا کبھی بھی رنگہ میں دی میں نے نہیں کی کوشش کرتا ہوں کہ جو دیکھوں اس کا سیدھا سادھا ترجمہ سنانے کی کوشش ہوتی میری مدینہ سے کربلا تک بطول کبھی حسین کی سواری کے ساتھ چلی کبھی زینب کی محمل کے ساتھ یقیناً چھوڑ لگے گی یہ دیکھو میری طرح دیکھو میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں تمہارے سامنے کیونکہ رونے والوں کے دل کا شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے اگر چھوڑ زیادہ لگ جائے تو اپنی قوم کا چھوٹا سا خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا مدینہ سے کربلا تک بطول چلی کربلا میں چار مقام ایسے آئے کہ بطول دوڑی ہم مجھے نہیں خبر کے تم کس خیال میں ہو بازار میں بھی بیٹی کے ساتھ ساتھ رہی بازار شام میں ایک ایسا موڑ بھی آیا لاہور والو نہ بطول چل سکتی تھی نہ بطول دوڑ سکتی تھی مدینہ سے کربلا تک چلی کربلا میں دوڑی سارے مقام میں کیا پڑھوں گا بھئی اشارہ کر کے میں آپ سے اجازت شاہ رہا ہوں سب سے پہلے جب اکبر کو برشی لگی کتابیں پڑھ لینا پوچھا تھا تیرے خون رونے والے امام سے کسی نے کہ تیرا بابا اکبر کی لاش میں تو پیدل گیا تھا گھوڑا شامیوں کے لشکر میں دور رہا تھا حسین کو کیسے اطلاع ملتی تھی کہ اکبر اس طرف جا رہا ہے فرمایا آگے آگے اکبر کا گھوڑا پیچھے پیچھے بطول باہے پھیلائے ہوئے پکارتی جا رہی تھی میرے شبیح پہ عمر کا راستہ چھوڑ دو میرے جوان بچے کا راستہ اللہ اکبر ختم کر دی میرے بات میری دعا ہے اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی اور غم میں نہ روئے دوسرے جب حسن کی یادگار نے زین چھوڑی اب خدا کے لیے بس میرا اشارہ سمجھے کی کوشش کرنا قاسم نے زین چھوڑی یا اممہ ادرکنی این حضر حسین کا سکر لفظ ہے کہ شکاری اقاب کی طرح حسین جھپتے خدا کے لیے اشارہ ہے جہاں قاسم کی آواز سنی تھی وہاں کے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں حسین پوچھ رہے قاسم کہا ہو تم ادھر سے آواز آتی ہے لپے ادھر بڑھتے ہیں پھر ادھر سے آواز آتی ہے لپے ادھر جاتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے لپے حسین ٹکڑے جمع کر رہے ہیں قبر میں بھی ماتم کرو گے اگر بات سمجھ میں آگئی حسین قاسم کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں اچانک حسین نے دیکھا ایک پردہ دار بی بی ہے جو شامیوں کے گھوڑوں کے سموں میں ہاتھ مار بار کے کچھ تلاش کر رہی ہے حسین نے رو کے کہا محمد زہرہ کیا جھونڈ رہی ہو آواز آئی میرے قاسم کی انگلی سموں کے ساتھ میرے کربلا کے دولے کی انگشت گھوڑے دے گئے محمد زہرہ مجرسے آخر، قمد زرومت view کبھی کبھی کون ہی مجلس کے مسائی کو شخص 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 مومنین مومنات کی شئر کر رومتر بسائل ہماری جوزیدہ بیانی قبول مہار جس طرح اس کیلئے ملیدہ سے مانا کرتے ہوئی سے آئے تو اللہ عام رحمہ چاہتی جائے جوان بیمار ہیں شیفائی کاملہ اس مومن کو اور خصوص رسالت رزی صاحب کو شیفائی کاملہ سید بحق محمد والے محمد والا اس کے کارباروں پر کا تتا فرمائے جمی مومنین مومنات کے جو حجات و قضائع شریعت نزید جائے سے پورے فرماؤں ہماری لاکھا دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جذبوں فرماؤں اللہمہ کن لولیئے کا خرجت بالحسان سالوات قائدہ وعلا عوائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ 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 ورے ونی محافظ وقائد مناصر مدلیل معایدہ حتا تسکنہ اللہ قطاب ورمتنتہو فیہ طغیلہ یا رب محمد معل محمد عجل فرم یا محمد ربنا تقبل منا انکم تصمیر علیم بجاہ محمد وآہل بجاہ محمد بجاہ محمد وآہل بجاہ محمد حضر آمان حضر آمان